ہلو دوستوں ویلکم ٹو یور لائی بوشٹر چینل دوستوں یور لائی بوشٹر چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستوں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کیسے آپ الویرہ کو بیجنس کر کے پچاس سے ستر ہزار انویش کر کے دس سے پندرہ لاکھ تک کما سکتے ہیں تو دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے یور لائی بوشٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز نیچے دیئے گئے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اسے سبسکرائب بھیجئے یہ بلکل ہی فری ہے تاکہ آپ کو آنے والے نئے نئے ویڈیوز کے بارے میں جانکاری اور اپڈیشن ملتی رہیں تو دوستوں جانتے ہیں کیا ہے الویرہ کا بیجنس دوستوں الویرہ کے نام اور گنوں سے آج ہر ایک آدمی باقف ہے دیش کے لگو دیوگوں اور بڑی کمپنیوں سے ملٹی نیشنل کمپنیوں سے لے کر اس کے نام سے پرڈکٹ بیج کر کر کروڑا روپے کماری ہیں ایسے میں الویرہ کا بیجنس آٹھ سے دس لاکھ روپے کی کمائی کرا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کمائی کو تیس لاکھ سے ایک کروڑا روپے بھی لے جا سکتے ہیں تو دوستوں جانتے ہیں کیسے ہوگا ہے دوستوں شروعات آپ کھیتی سے کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس ایک ہیکٹیر زمین ہونی چاہیے ایک ہٹیر زمین میں پچانس سجار روپے کچھ کر کے پانچ سال تک ہر سال نو سے دس لاکھ روپے کمار سکتے ہیں دوسرا الویرہ کی پرسیسنگ یونٹ لگا کر آپ جوس بیج کر اسے کمائی کر سکتے ہیں اس کے لیے چھے سے سات لاکھ روپے انویش کرنے ہوگے کمائی جو ہے بیس لاکھ روپے سے ایک کروڑ روپے سال تک ہو سکتی ہیں دوستوں ایک ہٹیر میں پچانس سجار روپے کھر چاہتا ہے الویرہ کی کھیتی کا ایک بار پلانٹیشن کرنے کے بعد تک تین سال تک فصل لے سکتے ہیں ورتوان میں آئی سی ون 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 ٹو سیون ون 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 ٹو سکس نائن اور اے ایل ون پر جاتی کہ الویرہ کو ہر چیتر میں اگا جا رہا ہے ایک ہٹیر میں پلانٹیشن کا خرچ ہے جو اٹھائیس ہزار روپے آتا ہے مزدوری کھیتی تیا بی جادی پر یہ خرچ سارا نکال کر کے دوستوں میں پچانس ہزار روپے تک ایک ہٹیر میں خرچ بیٹ جاتا ہے دیش کے کئی حصوں میں الویرہ ایک بار لگا کر تین سال تک فصل لی جاتی ہے اور کئی جگہ جو اس سے پانچ سال تک فصل لی جاتی ہے تیسرا سال جو ہے جتنا ہی خرچہ دوستوں چوتھے اور پانچ میں سال میں آتا ہے پہلے ہی سال دس لاکھ روپے تک ہی کمائی ہو جاتی ہے الویرہ کی ایک ہٹیر کی کھیتی میں لگو چالی سے پچاس ٹن موٹی پتیاں نکلتی ہیں اور ان پتیوں کی قیمت دو ہزار سے تین ہزار روپے پرتی ٹن ہوتی ہے اس حساب سے آپ آرام سے آٹھ داس لاکھ روپے کمائی سکتے ہیں دوسری اور تیسری سال میں پتیاں ستہ ٹن تک ہو جاتی ہیں اور چوتھے اور پانچ میں سال میں بیس سے پچی پرسنٹ کی گرہ بٹا جاتی ہے دوستو دیرے دیرے اس میں گرہ بٹاتی رہتی ہے دوستو دوسرا جو طریقہ ہے وہ جوس بنا کر اسے کمائی کر سکتے ہیں الویرہ کی پتیاں آئیرویدی کمپنیاں کریتی ہیں یا کریشی منڈی میں بھی اسے بیچا جا سکتا ہے اگر آپ خود کا جوس پلانٹ لگاتے ہیں تو بھی آپ سات سے آٹھ لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ پرتی دن دوستو لیٹر جوس تیار کر سکتے ہیں اور جو مشین کی قیمت ہے دوستو جوس تیار کرنے کی وہ سات لاکھ روپے ہے ایک لیٹر جوس بنانے میں لگ وقت چالی روپے کا خرچ آتا ہے جوس کی جو سیدھے اگر ہم کمپنیوں میں سپلائی کرنا تو ڈیٹھ سو دو سو روپے پرتی لیٹر میں بکتا ہے جو چالی روپے لگا کے آپ ڈیٹھ سو دو سو روپے لیٹر اس کو بیس سکتے ہیں تو ایسے میں آپ پرتی دن پچی ہزار روپے کا جوس تیار کر سکتے ہیں دوستو یہ بھی کافی پروفیٹیبل کام ہے دوستو آپ ایک ہیکٹیر کے مال سے نبے دن کا مال تیار کر سکتے ہیں اور پچی لاکھ روپے تک کما سکتے ہیں آپ آس پاس کے کسانوں کی بھی پتیاں کھرید کر کے جوس تیار کر سکتے ہیں اس طرح آپ کمائی کو پچاس لاکھ سے ایک کروڑ تک لے جا سکتے ہیں دوستو اگر آپ جادہ سے جادہ جوس تیار کریں تو ایک کروڑ تک جوس تیار کر سکتے ہیں دوستو تو اس پرکار دوستو اس میں سرکار جو ہے نائنٹی پرسنٹ تک کا لون دیتی ہے ایلویرہ جوس پلانڈ جو ہے وہ ایس ایمی شرینی میں آتا ہے اس کو خادی گرامدیوں کے دورہ بھی اس میں لون ملتا ہے جس پر جو سبسیڈا اس لون ہوتا ہے اس پر پچی پرسنٹ کی سبسیڈی ملتی ہے تو اس پرکار دوستو جو انٹرسٹ ہوتا ہے لون کے اگر وہ سبسیڈی میں ارجسٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو جو لون ہوتا ہے وہ ٹوٹلی انٹرسٹ فری ہو جاتا ہے ایک طرح سے تو دوستو اس پرکار آپ اس کا لاب اٹھا سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو جادہ جانکاری اس کے بارے میں چاہیے تو www.kvic.org.in جو سامنے سکرین پر بھی دیا گیا ہے اور اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی ہے اس پر جا کر اس کے بارے میں ادھک جانکاری لے سکتے ہیں اور لون کے بارے میں ادھک جانکاری لے سکتے ہیں کہ کتنا اس پر سبسیڈی ملے گی اور اس کی کیا پروسیس ہے لون کے اپلائی کرنے کے دوستو آپ اس کا لگا کر کے اچھا لاب کما سکتے ہیں اگر آپ کے پاس زمین ہے اگر آپ کے پاس زمین نہیں ہے تو آپ پروسیسنگ یونٹ لگا سکتے ہیں یا پھر آپ زمین کو رینٹ یا لیز پر لے کر اس پر کیتی کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو یہ آئیڈیا اچھا لگا ہے تو پلیز لائک کر دیجئے اگر آپ اسی طرح یہ لائی بوشٹر کے آئیڈیا دیکھنا چاہتے ہیں تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آئیڈیا اس کو کوئی اور اس آئیڈیا کو کریں تو آپ اپنے یار دوستے جان کر کوئی اس کو شیئر کیجئے تاکہ کوئی اور اس کا لاب اٹھا سکے تو دوستو اسی طرح لائی بوشٹر دیکھتے رہے ہیں دوستو ہمیں لائیو کو بوشٹ کرتے رہے ہیں دوسروں کو خوش رکھیں خود خوش رہیں تو دوستو take care bye good day ملتے ہیں ایک نئے آئیڈیا اور information کے ساتھ اگلی بار